اسلام علیکم سٹوڈنٹس مطالعہ پاکستان جماعت ناہم باب نمبر دوم تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام ہم ڈسکس کر رہے ہیں لیکن اس چیپٹر کے اندر آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایوب خان کے دور کی بنیادی جمہوریتوں کا نظام مطلب کہ جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی جمہوریتوں کا نظام 1969 جس کو انگلیش میں کہتے ہیں بیسک ڈیموکریسی سسٹم تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بنیادی جمہوریتوں کا نظام اس سے مراد کیا چیز ہے کہ جمہوریت سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جمہوریت جمہوریتوں ہے جمہوریت سے نکلا ہوا جمہوریت کہتے ہیں کہ ہر کسی کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتا ہو ازادی رائے مطلب کہ اپنا اظہار خیال کر سکتا ہو اپنی رائے دے سکتا ہو اپنا حق جو ہے مانگ سکتا ہو اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتا ہو اور اس کے اندر جو ہے جو انسان ہے جو رہنے والا بندہ ہے وہ ہر حوالے سے آزاد ہو ٹھیک ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ بنیادی جمہوریتوں کے نظام کہ وہو والا نظام جو چھوٹے چھوٹے غریب لوگوں تک پسماندہ تبکون تک چھوٹے تبکون تک چھوٹے معاشرے تک جو ہے سہولیات فراہم کرنے کا جو نظام ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم بنیادی جمہوریتوں کا نظام بنیادی جمہوریتوں کا یہ نظام جو ہے انیس سو انسٹھ میں عیوب خان نے متعارف کر آیا تھا کیونکہ عیوب خان چاہتے تھے کہ دیہاتوں کے اندر جو پسماندہ علاقے ہیں یا جو پسماندہ تحصیلیں ہیں جو پسماندہ ڈسٹرکس ہیں مطلب کہ جتنے بھی اوپر والی سطح سے لے کر چھوٹے تبکے تک تمام سہولیات کیا کرنی چاہیئے فراہم کرنی چاہیئے تو ان تمام سہولیات کو چھوٹے تبکے تک بڑے سے بڑے تبکے سے چھوٹے تبکے سے مطلب کہ غریب لوگوں تک رہن سہین کی سہولیات ہر قسم کی سہولیات پہنچانے کے لئے عیوب خان نے اپنے دور میں ایک بنیادی جمہوریتوں کا نظام متعارف کر آیا تو آج اس کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے جو کہ انیس سو ان سن میں کرایا گیا اچھا بنیادی جمہوریتوں کا جو نظام تھا وہ چار چیزوں چار کانسلز پہ مشتمل تھا جو اس کے حصے تھے چار تھے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے یونین کانسل یا ٹاؤن کمیٹی یونین کانسل یا ٹاؤن کمیٹی اس کے بعد ہے تحصیل کانسل تیسرے نمبر پہ ہے زلہ کانسل چوتھے نمبر پہ ہے ڈیویجنل کانسل اس طرح کا ایک جمہوریتوں کا نظام جو ہے ایوب خان نے اپنے دور میں متعارف کر ہے یا تاکہ ہر طبقے تک ہر بندے تک جو ہے بنیادی جو سہولتے ہیں وہ پہنچیں حکومت کی طرح سے تو اس وجہ سے اس کو کہا گیا کہ بنیادی جمہوریتوں کا نظام بنیادی جمہوریتوں کا نظام اچھے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یونین کانسل جو ہے کس طرح بنتی ہے اور ٹاؤن کمیٹی جو ہے کس طرح بنتی ہے تو یونین کانسل جو ہے بہت سارے دیہات مل کے کیا بناتے ہیں ایک یونین کانسل اور چھوٹے جو دیہات ہوتے ہیں وہ مل کے کیا بناتے ہیں ٹاؤن کمیٹی یونین کانسل یا ٹاؤن کمیٹی اچھے یونین کاؤنسل میں نے کہا ہے کہ بہت سارے دیہات دو یا دو سے زیادہ مطلب کہ بہت سارے جو دیہات ہوتے ہیں ایک دو جو دیہات ہیں وہ یونین کاؤنسل نہیں بنا سکتے مطلب کہ بہت سارے دیہات مل کے کیا کرتے ہیں یونین کاؤنسل بناتے ہیں اور اس کے بعد ہے ٹاؤن کمیٹی چھوٹے دیہاتوں کے علاقے ہوتے ہیں وہ کیا بناتے ہیں ٹاؤن کمیٹی اس کے بعد ہے تحصیل کاؤنسل تحصیل کاؤنسل کیسے بنتی ہے کہ تحصیل کاؤنسل بنتی ہے بہت ساری یونین کاؤنسل مل کر کیا بناتی ہیں ایک تحصیل کاؤنسل مطلب کہ بہت ساری یونین کاؤنسلوں کو کنٹرول ایک دفتر کنٹرول کرتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں تحصیل کاؤنسل یہ تحصیل جو ہوتی ہے جیسے زلہ ہوتا ہے زلہ کے بعد تحصیل ہوتی ہے تحصیل کے بعد ہوتی ہے یونین کانسل تو اس طرح کا سسٹم تھا اس کے بعد ہے کہ زلہ کانسل اور زلہ کانسل کے ان چیزوں پر مستمع ہوتی ہے زلہ کانسل مستمع ہوتی ہے کہ بہت سارے تحصیل مل کر کیا بناتے ہیں زلہ کانسل بہت سارے تحصیلیں مل کر کیا بناتی ہیں زلہ کانسل اچھا زلہ کانسل ایک ایسا دفتر ہوتا ہے جہاں پہ جس جو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ساری کی ساری تحصیل کانسلز کو ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ڈیویجنل کانسل ڈیویجنل کانسل کس چیز بنتی ہے ڈیویجنل کانسل جو ہے بہت سارے زلوں پہ مستمع ہوتی ہے مطلب کہ اکثر جو ڈیویجنل کانسل ہوتی ہے وہ چار زلوں پہ مستمع ہوتی ہے مطلب کہ ڈیویجنل کانسل اس وقت بنے گی جب چار زلوں زلوں کی جو کانسلیں ہیں وہ مل کر کیا بنائے گی ایک مشترکہ دفتر مطلب کہ ایک ایسا دفتر جو چار زلوں کی کانسل کو کیا کر رہا ہوگا کانسلوں کو کنٹرول کر رہا ہوگا وہ کیا کہلاتا ہے ڈیویجنل کانسل دوبارہ سننے کہ یونین کانسل یونین کانسل کے بہت سارے دیہات مل کے کیا بناتے ہیں یونین کانسل اور بہت سارے چھوٹے جو دیہات ہوتے ہیں وہ کیا بناتے ہیں ٹاؤن کمیٹی اس کے بعد ہے دوسرے نمبر پہ کہ تحصیل کانسل تحصیل کانسل کب بنتی ہے کہ بہت ساری یونین کانسل مل کر کیا بناتی ہیں ایک تحصیل کانسل ایسا سمجھیں کہ ایک تحصیل کانسل دفتر ہوتا ہے جو سارے کی سارے مطلب کہ بہت ساری جونین کانسلز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہے زلہ کانسل زلہ کانسل کیسے بنتا ہے کہ بہت ساری تحصیل کانسل مل کر ایک زلہ کانسل بناتی ہیں مطلب یہ زلہ کانسل جو ہوتا ہے بہت ساری تحصیل کانسلز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہے ڈیویجنل کانسل کانسل کے بہت ساری مطلب کہ ڈیویجنل کانسل کے اندر ہوتی ہیں جو چار زلے ہوتے ہیں کم از کم آئی تنک چار زلے مل کے چار زلوں کی کانسلز مل کے کیا بناتی ہیں ایک ڈیویجنل کانسل بناتی ہیں مطلب کہ ڈیویجنل کانسل ایک ایسا دفتر ہوتا ہے ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جو ان زلہ کانسل کو کیا کر رہا ہوتا ہے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں آپ کی کتاب میں اس حالے سے کیا لکھا ہوئے باری باری ان کو ڈسکس کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والا حل لیکچر آپ کو ملتا رہے ہمارے پاس ہے ایوب خان یہ سارا دور چل رہے ہیں ایوب خان کا دور ایوب خان کی حکومت کا دور سب سے پہلے ہمارے پاس ہے بنیادی جمہوریتوں کا نظام انیس سو انسٹھ جس کو انگلیش میں کہتے ہیں بیسک ڈیموکریسی سسٹرم نینٹین فیفٹی نائن جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگا کر مل کا انظام سنبھال لیا تھا وہ کافی عرصے سے سیاست کو قریب سے دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ بطور وزیر دفاع امور مملکات میں حصہ لیتے رہے کہ وہ کافی عرصے سے سیاست کو دیکھ رہے تھے وہ وزیر دفاع بھی رہے چکے آرمی چیف بھی تھے فوجی بھی تھے تو وزیر دفاع بھی کام وزیر دفاع کے طور پر بھی کام کر رہے تھے وزیر دفاع کون ہوتا ہے کہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے جو سیکورٹی کو جو فوج کو کنٹرول کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے وزیر دفاع کہلاتا ہے اس لیے وہ ملک کی سیاسی صورتحال سے آگاہ تھے وہ بازات خود صدارتی نظام کے حامی تھے جس میں صدر کو وسیع اختیارات حاصل تھے اسی احساس کے پیش نظر انیس سو انسٹھ میں جنرل ایوب خان نے چار سطح بنیادی جمہوریتوں کا نظام لانے کا فیصلہ کیا اس چار سطح نظام میں یونین کانسل تحصیل کانسل زلہ کانسل اور ڈیویجن کانسل شامل تھی کہ اسی احساس کے پیش نظر جو ہے ایوب خان نے انیس سو انسٹھ کو چار سطح یہ ہے ایک یونین کانسل دوسرا تحصیل کانسل تیسرا زلہ کانسل اور چوتھا جو ہے یہ کیا ہے ڈیویجنل کانسل مطلب کہ چار سطحوں پہ جی بنیادی جمہوریتوں کا جو نظام تھا جی چار سطحوں پہ مشتمل تھا اس کے بعد ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے یونین کانسل یا ٹاؤن کمیٹی یونین کانسل ٹاؤن کمیٹی بڑے دیہاتی قصبات میں یونین کانسل اور چھوٹے قصبات میں ٹاؤن کمیٹی بنیادی جمہوریتوں کی پہلی منزل تھی ہر یونین کانسل متعدد دیہاتوں پر مستمل تھی مطلب کہ بہت ساری دیہاتوں پر مستمل تھی اور پانچ ہزار سے لے کر دس ہزار تک عبادی کی نمائندگی کرتی تھی جو یونین کانسل تھی وہ پانچ ہزار سے لے کر دس ہزار لوگوں کی کیا کرتی تھی نمائندگی کرتی تھی مطلب کہ ان کو سہولیات فراہم کرتی تھی ان کو ہر حوالے سے گائیڈ کرتی تھی اس کے بعد ہے کہ ہر ایک ہزار افراد کی نمائندگی ایک رکون کرتا تھا یونین کاؤنسل کے نمائندے اپنا ایک چیئر مین منتخب کرتے تھے کہ ہر ایک ہزار ایک ہزار بندے کی جو رہنمائی کرتا تھا وہ ایک بندہ کرتا تھا یونین کاؤنسل کا ایک بندہ کرتا تھا یونین کاؤنسل کے نمائندے اپنا ایک چیئر مین منتخب کرتے تھے چیئر مین مطلب کے نمائندہ منتخب کرتے تھے جس کو چیئر مین کہا جاتا ہے یونین کانسل کے نمائندے اپنا ایک چیئر مین منتخب کرتے تھے چھوٹے چھوٹے کسبو میں ٹاؤن کمیٹی گارکان کا انتخاب کیا جاتا تھا ہر یونین کانسل اور ٹاؤن کمیٹی اپنے علاقے میں اتمائی ترقی کے فرائز سر انجام دیتی تھی دوسرے نمبر پہ ہے تحصیل کانسل یا تھانا کانسل تحصیل کانسل اور تھانا کانسل ایک ہی ہے بنیادی جمہوریتوں کے نظام کی دوسری منزل تھانا کانسل اور تحصیل کانسل کہلاتی تھی مطلب کہ بہت ساری یونینج ملکے کیا بناتی تھی ایک تحصیل کانسل بناتی تھی مگر بھی پاکستان میں تحصیل کانسل کا چیئرمین تحصیل دار ہوتا تھا تحصیل کانسل کا چیئرمن آج کل بھی تحصیل دار ہے جو مغربی پاکستان مطلب کہ مغربی پاکستان کون تھا صوبہ سندھ صوبہ بلوجستان صوبہ خیبر پختونخواہ اور صوبہ پنجاب یہ والے جو حصے ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں مغربی پاکستان کہلاتے تھے اس وقت لیکن مشرقی پاکستان کون شاہ کہلاتا تھا بنگلہ دیش جو تھا وہ مشرقی پاکستان کہلاتا گیا تھا لیکن وہ الہدہ ہو گیا تھا زولفقار علی بھٹو کے دور میں 1974 کے اندر جو ہے وہ ایک الہدہ بقیدہ ایک الہدہ ملک بن گیا اور پاکستان نے بھی اس کو 1974 کے اندر ایک الہدہ ملک تسلیم کر لیا تھا لیکن وہ جنگ جو 1971 کو ہوئی تھی اس کے دوران جو ہے وہ جنگ کے فوراں بات جو ہے وہ کیا ہو گیا تھا الہدہ ہو گیا تھا لیکن جب پاکستان نے تسلیم کیا اس کو 1974 کے اندر 1974 کے اندر تسلیم کیا اس کے بعد ہے تحصیل میں شامل تمام یونین کانسلوں کے چیئر مین تحصیل کانسل کے عراقین ہوتے تھے اسی طرح مشرقی پاکستان میں ہر تھانہ کانسل تمام یونین کانسلوں اور قصباد کی ٹاؤن کمیٹیوں کے چیئر مینوں پر مستمل ہوتی تھی اور اس کا چیئر مین سب ڈیویجنل آفیسر ہوتا تھا ہر تھانہ اور تحصیل کانسل اپنی حدود میں واقعی یونین کانسلوں کی سرگرمیوں کو بمقصد اور مربوط بناتی تھی اس کے بعد ہے تیسرے نمبر پہ زلہ کانسل زلہ کانسل کے ان چیزوں سے بنتی تھی کہ بہت ساری تحصیل کانسل مل کے کیا بناتی تھی زلہ کانسل مطلب کہ زلہ کانسل ایک ایسا دفتار تھا کہ بہت ساری تحصیل کانسل کو کنٹرول کردہ تھا زلہ کانسل بنیادی جمہوریتوں کی نظام کی تیسری اہم منزل تھی یہ زلہ بھار کی جونین کانسلوں ٹاؤن کمیٹیوں اور جونین کمیٹیوں کے منتقم چیئر مینوں منسبل کمیٹیوں کے چیئر مینوں اور کنٹرون منٹ بورڈوں کے نائب صدر اور سرکاری افسوروں پر مستمل تھی ہر زلہ کانسل کے نیسو راکین نام زردگردہ ہوتے تھے زلہ کا ڈپٹی کمیشنر یا کلیکٹر زلہ کانسل کا چیئر مین ہوتا تھا اور چوتھے نمبر پہ ہے جو کہ آخری منزل ہے بنیادی جمہوریتوں کی ڈیویجنل کانسل ڈیویجنل کانسل بنیادی جمہوریت کے نظام کی آخری منزل تھی کہ ڈیویجنل کانسل تھی سب سے بڑی ایک کانسل تھی جس کو ڈیویجنل کانسل کہتے ہیں مطلب کہ بہت سارے زلے مل کے کیا بناتے تھے ایک ڈیویجنل کانسل جب بھی ڈیویجنل کی بات آئے تو آپ نے یہ جواب دینا ہے کہ ڈیویجنل جو ہے بہت سارے زلوں پہ مشتمل ہوتی ہے کم از کم وہ چار زلوں سے مل کر بنی ہوتی ہے ڈیویجنل جیسے ڈی جی خانڈ ڈیویجنل ہے یہ چار زلوں پر مشتمل ہے ڈیویجن گو ہیں وہ بھی چار زلوں پہ متعلق ہے مطلق یکی ڈیویGO ہوتی ہے کم از کم چار زلوں پہ مشتمل ہوتی ہے ٹوڈیویجنل کانسل جو تھی چار زلوں لو جنگو کی تیسی چار زلوں کی کانسل پہ مستjs تھی تابج جا کی ایک دفتر بنتا تھاporter امام زلہ کانسل کو کیا کردہ تھا کنٹرول کردہ تھا اور وہ دفتر کیا کہلاتا تھا ڈیویجنل کانسل ڈیویجنل کانسل بنیادی جمہوریتوں کے نظام کی آخری منزل تھی ہر ڈیویجنل کانسل سرکاری نامزاد کردہ اور منتقب عراقین پر مستمع ہوتی تھی ڈیسٹرک کانسلوں کے چیئرمین بالیحاز اہدہ ڈیویجنل کانسل کے رکون ہوتے تھے ڈیویجنل کمیشنر بالیحاز اہدہ ڈیویجنل کانسل کا چیئرمین ہوتا تھا ڈیویجنل کانسل اپنے ماتحت کنٹرولمنٹ بورڈوں اور مقامی اداروں کے سرگرمیوں میں ربط قائم کرتی تھی اچھا جہاں پہ کنٹرولمنٹ والا والد استعمال ہو رہا ہے کنٹرولمنٹ کا مطلب کہ جو فوجی علاقے ہیں ان کے اندر بھی کیا ہوتے تھے چیئرمین وغیرہ ہوتے تھے ان کو کیا کہتے تھے کنٹرولمنٹ بورڈوں ڈیویجنل کے لئے ترکیاتی سکیمیں مرتب کرتی تھی اور حکومت کی جاری کردہ ہدایات پر عمل درامت کرواتی تھی نظام کی افادیت کے امپارٹنس آف سسٹم کے اس بنیادی جمہوریتوں کا جو نظام تھا اس کی اہمیت کیا تھی تو سٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں نظام کی افادیت اس نظام کا مقصد عوامی سطح پر لوگوں کے مسائل حل کرنا تھا اس نظام میں گاؤں اور محلے کی سطح پر عوامی نمائندوں کا انتخاب کیا جاتا تھا کہ اس نظام کا سبسکر بڑا فائدہ یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے جو طبقے تھے چھوٹے چھوٹے جو دیہات تھے چھوٹے چھوٹے جو علاقے تھے ان کو بھی سہولیات فراہم کی گئی ان کو بھی حقوق دیے گئے ان کو بھی نمائندگی دی گئی ان کو بھی اپنا حق مانگنے کے لئے اپنے نمائندہ مقرر کرنے کے لئے موقع دیا گیا دیہاتوں کے اندر بھی بہت ساری سہولیات دی گئی عیوب خان کے اس بنیادی جمہوریت کے نظام کیے یہ وجہ سے یہ عوامی نمائندے اپنے علاقے کے مسائل سے بخوبی اگاہ ہوتے تھے اور عوام کو جواب دے بھی ہوتے تھے کہ عوام جو ہے اپنا ایک نمائندہ منتخب کرتے تھے ووٹ کے ذریعے الیکشن کے ذریعے اور وہ جو نمائندہ ہوتا تھا اپنے دیہات کے تمام مسائل سے اگاہ ہوتا تھا اور اگر کوئی نمائندہ ان مسائل کو حل نہ کرتا تھا تو عوام اس سے پوچھ سکتے تھے کہ کیوں آپ نے یہ ہمارا مسئلہ حال نہیں کیا عیندہ کے لئے آپ ہمارے پاس ووٹ لینے کے لئے نہیں آنا تو اس کا سب سے بڑا فیدہ یہ تھا کہ وہ عوام جو ہے اپنے نمائندے سے پوچھ سکتی تھی کہ کیوں آپ نے ہمارا مسئلہ حال نہیں کیا اس کے سب سے بڑی خوبی یہی تھی اس نظام کے قیام سے لوگوں کے بنیادی مسائل کی طرح توجہ دی گئی اور ان کی سماجی اور فلاحی بحبود کے لئے منصوبے شروع کیے گئے جنرل عیوب خان نے بنیادی جمہوریتوں کے نظام کا حکم نامہ 26 اکتوبر 1969 کو جاری کیا جس کے نتیجے میں دسمبر 1969 اور جنوری 1969 میں 1960 میں ملک میں انتقابات ہوئے جن میں 80,000 نمائندوں کو منتقب کیا گیا فروری 1960 میں ان نمائندوں نے جنرل عیوب خان پر اعتماد کا اظہار کیا اس طرح 17 فروری 1960 کو جنرل عیوب خان نے صدر پاکستان کی حیثیت سے حلہ فوٹھایا کہ 80,000 نمائندوں کو اس جمہوری بنیادی جمہوریتوں کے نظام کے تحت منتقب کیا گیا کہ جب الیکشن ہوئے تو عوام نے 80,000 نمائندوں کو منتقب کیا تو ان نمائندوں نے جنرل عیوب خان پر اعتماد کا اظہار کیا اور جنرل عیوب خان نے ان سے جو ہے مطلب کہ ووٹ لیے ان سے ریفرینڈم کرایا اور ریفرینڈم کے ذریعے جو ہے وہ عیوب خان 1960 کو صدر پاکستان بن گئے پاکستان کے صدر بن گئے اس سے پہلے وہ چیف مارشاللہ ایڈمنیسٹریٹر تھے مطلب کہ فوجی حکومت کے ایک سربراہ تھے فوجی حکومت کو کنٹرول کر رہے تھے لیکن 1960 میں جب بنیادی جمہوریتوں کے نظام ہوا تو عوامی نمائندوں نے کیا کیا ان پر اعتماد کا اظہار کیا جس کی وجہ سے جنرل عیوب خان نے 1960 میں صدر پاکستان کا حلف اٹھایا حلف سے مراد کہ عیوب خان نے قسم کھائی کہ میں پاکستان کی فلاہ و بہبود کے لئے کام کروں گا اور کسی بے ایمانی سے کام نہیں لوں گا حلف کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کہ بنیادی جمہوریتوں کا نظام 1969 تو سٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں نیکسٹ انشاءاللہ ہمارا ٹاپک ہوگا مسلم اہلی قوانین 1961 مسلم فیملی لاز نینٹین سکسٹی ون خدا حافظ